موٹیویشنل جو سپیکر ہیں یہ تو بڑا اچھا خاصا کام تھا آپ کی تو آپ پاکستان کے نمبر ون موٹیویشنل سپیکر سمجھے جاتے ہیں اور ہیں یہ اتنا بدنام کیوں ہوا ہر بندے نے موٹیویشنل سپیکر آپ تو جس کو دیکھیں وہ لکھ لیتا ہے اور یہ ایک حد سے زیادہ بدنام ہوگی یہ بات کیا مسئلہ کہاں پہ آیا اچھا دیکھیں سر اصل میں ہر وہ چیز جو اس سوسائٹی میں نہیں ہوگی مختلف ہوگی نا یہ لوگ اسے اسیپٹ نہیں کریں گے تو اینکر آج سے بیس سال پہلے کس کو پتا تھا نہیں پتا تھا اینکر تھے ہی نہیں سر آپ کا تو میڈیا ہے کوئی سو 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 چینلز آئے ہیں تو اینکرز آگئے ہیں اور یہ میرے والا جو شب ہے یہ مجھ سے پہلے یہ میرا دعویٰ نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کئی لوگوں کا بھی یہ خیال ہے مجھ سے پہلے پبلک ہی نہیں ہوا یہ ٹریننگز تھیں گورنمنٹ سیکٹر میں جو ٹریننگ انسٹیٹوٹس تھے آبیس ہے کہ مخصوص لوگ ہی اس میں بیٹھے ہوتے تھے کارپٹ سیکٹر میں پرورٹ سیکٹر میں ٹرینرز جو ہائر کیے جاتے تھے سپیکرز ہائر کیے جاتے تھے موٹیویشن سپیکرز ہائر کیے جاتے تھے وہ بھی عام بندے کو نہیں پتا لگتا تھا میں نے فروغ صاحب جو کچھ سیکھا ہوا تھا میں نے اسے اپلوڈ کر دیا کہ لوگ فائدہ اٹھے ہیں اور ہر میڈیم پہ کر دیا میری ٹین نے یہ بڑا ایک کمال کا کام کیا کہ کوئی ایک ایسا میڈیم نہیں ہے جس پہ میرا کانٹینٹ نہیں ہے اور فری آف کاؤسٹ وہ چیزیں جو پیڈ کہہ لیجے لوگ پیسے دے کے سیکھتے تھے میں نے ان کو فری ڈال دیا وہ جتنی ورک شاپس تھی وہ سیمینارز تھی پھر اور آسانی کی ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا دی کہ لوگ یار سیکھیں ضرور کتاب نہیں پڑ سکے کتاب سن لیں کتاب کی پریسی سن لیں آپ مثال لیجی انڈیا کی وہاں پر تریننگ انڈسٹری پراپرک انڈسٹری بن چکی ہے اور وہاں پر سیکھنے والے سکھانے والے وہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے بھی اس کے کوٹس آویلیبل ہیں اس کے بھی تریننگ کے میٹیرل آویلیبل ہیں اور منٹساری کے کتنے ان کے کوٹس آویلیبل ہیں سکول ٹیچر ٹریننگ کے کتنے کورس اویلیبل ہیں بزنس کے انٹرپنیورشپ کے کتنے کورس اویلیبل ہیں پرسنل گرومنگ کے کتنے کورس اویلیبل ہیں ایک صاحب کو میں فالو کرتا ہوں ان کا مجھے نام ابھی یاد آ جائے گے شاید وہ ٹیبل مینر سے کھائی جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے کھانا کیسے کھانا ہے ایک فوک کیسے پکڑنا ہے نیپکن کیسے یوز کرنی ہے بیٹھنا کس طرف سے اٹھنا کس طرف اتنی بڑی ایک ٹویننگ انڈسٹری انہوں نے کھڑی کر دی ہمارے ہاں کیونکہ تنز ویسی پائے رہتا ہے فاروک صاحب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس شعبے میں آپ اس سوسائٹی کے ہیرو بننے کا جو ایک ہے نا جی میں ریکمنڈ کروں گا اپنے جونئرز کو یہ کبھی ارادہ نہ کریں ہیرو بننے کی کوشش ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سوسائٹی اس قدر اس میں نیگٹیوٹی ہے اتنی جیلیسی ہے اور اس قدر بغض پایا جاتا ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور ہم ڈیمیج کریں یہ آپ کو باقی جگہوں پر کم ملے گا انسان کے مزاج میں فطرت میں ہے لیکن جیسے وہ خاص درجہ حرارت پر پانی جو ہے وہ بن جاتا ہے ویپرز میں کروڑ ہو جاتا ہے بخارات میں بدل جاتا ہے یہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ law and order کے خراب ہونے کی ورہ سے وہ systems کے ناؤں ہونے کی ورہ سے انجسٹس کی ورہ سے وہ کہہ لیجی ہے uncertainty and security کی ورہ سے یہاں کا درجہ حرارت سماجی طور پر ایسا ہے کہ اس میں لوگوں میں اخلاقی برائییں بلکہ روحانی جو بیماری ہیں وہ ساری پائی جاتی ہیں یہاں پر لوگ ڈیمیج کر کے خوش ہوتے ہیں ایک بات ہے موٹیویشن سپیکر چونکہ معروف بھی بہت ہوئے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی بہت ہوگی یہ ایسی ہے جیسے ایک عرصے میں ایم بی اے کا بڑا چال چلن ہوگی تو ہر بچے کو کہا گیا اس کی ماں نے کر لو کر لو اب ہر بندے نے لکھ لیا یہاں پہ نا کہ فیس بوک کے اوپر جا کے لکھ دیا موٹیویشن سپیکر انسٹا پہ لکھ دیا جا کے یہ بھی تو ہوا کہ جیلی موٹیویشن سپیکر آئے تو ان کی وجہ سے آپ لوگ زیادہ بدنا بہت ہو پاکستان میں نا اس کی کوئی ڈگری تو ہے کوئی نہیں اور پڑے شبے ایسے ہیں مجھے بتائیے گا کہ وی لاغنگ کی کوئی ڈگری ہے بلاغنگ کی کوئی ڈگری ہے انکر کی کوئی ڈگری ہو بڑے چیزیں ایسی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز مختلف ہے تو لوگ ویسا بننا چاہتے ہیں اچھا یہ بتا دوں آپ کو کہ اس میں سکسس سٹوریز بڑی تھوڑی ہیں ہاں بند تو لکھنا آسان ہے بہت تھوڑی ہیں زیارہ تر لوگ جو ہیں نا صرف وہ نا تو ان کے پاس اس میہار کا کانٹنٹ ہوتا ہے اور میں اس کو شوکیہ میں نے بھی ذاتی طور پر فاروق صاحب میری زندگی میں کہتا ہوں پروفیشنل زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے دوستوں کے سامنے اس کو شوکیہ لیا یعنی یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کے بغیر میرا دال دا لیا نہیں چلتا تھا میں نے اس کو شوکیہ لیا اور میں بڑا عرصہ گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھاتا رہا ہوں جن میں کہہ لی جی کہیں ایسے اداریں جہاں سے ہم نے کچھ حصول ہی نہیں کیا آج بھی یقین کیجئے کہ پولیس اکیڈیمی بلالتی ہیں کہیں اداریں بلالتی ہیں تو میں پیسے نہیں لیتا میں چارج نہیں کرتا کہ ہر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے اپنے اداریں سرف کرنا چاہیے گورنمنٹ سیکٹر میں تو ہمارے جو اداریں ہیں سر وہ جو چیک ہے وہ ہزار بارہ سو پندرہ سو روپے کا چیک وہ اعزازی ہوتا ہے جی جی وہ ایک اعزازیہ ملتا ہے اس سے تو آپ کا پیٹرول بھی ایک سائیڈ کا بھی نہیں پڑھا اقصد لوگ تو اس چیک کو لے کے سنبھال دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے سیول سرس اکیڈیمی پڑھایا ہے جوڈیشل اکیڈیمی پڑھایا ہے یہاں کسی ادارے میں پڑھایا ہے تو یہ کہہ لیجئے کہ میرا تو یہ پیشن رہا ہے